موسیقی موسیقی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک واصحابک یا نور اللہ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن سکس لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں آج ہمارے اس سیزن سکس کا دوسرا مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ ہے مجلس اجارہ اور المدینہ العلمیہ والوں کے ساتھ یاد رہے سیزن فائف میں المدینہ العلمیہ کے مجلس جو تھی وہ فائنلس تھی فائنل پیک وہ ہمارے ساتھ پہنچے تھے اور فائنل میں جا کر پیچھے رہے تھے تو گویا بڑے قابل اور بڑے منجھے ہوئے اسلامی بھائی ہوں گے المدینہ العلمیہ کے مگر ان کا مقابلہ مجلس اجارہ والوں سے ہے دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کیسی ہے معاملہ آگے کیسے چلتا ہے امید ہے آپ بھی تیار ہوں گے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے علم دین ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اچھی اچھی باتوں کو نوٹ بھی کر لیں گے آپ گھر میں موجود ہیں تو اپنی کاپی اپنا کلم بھی سنبھال لیں اور انشاءاللہ سوال و جواب اگر لکھتے جائیں گے تو بہت سارے مدنی پھول آپ کے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے ہم نے پہلے سلسلے میں بھی اعلان کیا تھا آج پھر اس کو دوراتے ہیں کہ انشاءاللہ سب سے زیادہ سیزن سکھ زینی آزمائش کے سوال و جواب کو لکھنے والے جو ناظرین ہوں گے ان کے دربیان ہم یہ چیک کریں گے کہ جو ون آف ٹاپ ہوں گے انشاءاللہ فائنل میں ہم انہیں یہاں بلائیں گے اور یہاں بھی ان کو خصوصی انام دیا جائے گا تو آپ بھی اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں یہاں بھی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ان کے دربیان بھی سوال و جواب کے ذریعے انعامات کی تقسیم ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا آئیے بلاتے ہیں ہماری آج کی ٹیموں کو جن کے درمیان آج مقابلہ ہے میری گزارش ہے مجلس اجارہ والے اور مجلس المدینہ العلمیہ والے تشریف لائیں بہت ساری دعوت اسلامی کی مجلس ہیں لیکن جس کو کہتے ہیں نہ کہ دل سے جن کے لئے دعائیں نکلتی ہیں بہت زیادہ میں جس کو کہتے ہیں شکر گزار ان جن مجلس کا اس میں ایک المدینہ العلمیہ بھی ہے اور دوسری مجلس آئیٹی ہے کیونکہ جب بیروڈ ملک سفر کرتے ہیں بالخصوص یا جو مبلغی نے بیان کرنے والے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسی پیاری پیاری کتابیں اتنی خوبصورت کتابیں آئے دن المدینہ العلمیہ میں دیتا ہے اور ماشاءاللہ مواد اتنا مل گیا بیان کرنے کے لئے متعلق کرنے کے لئے ماشاءاللہ مکتب کا خوبصورت نظارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آئیٹی مجلس نے اس قدر احسان کیا ہے ہم پر کہ ہر چیز انہوں نے ہمیں انٹرنیٹ پر ڈال کے دے دی ہے اب دنیا میں کہیں بھی ہو کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں دعوت اسلامی نے واقعی امت کے لئے بہت ساری ایسی آسانیاں کر دی ہیں پہلے کتابیں بہت تھوڑی ملتی تھی اب اتنے موضوعات پر اتنی مشکل کتابیں عربی کتابیں جو ہم جیسے لوگ نہ پڑھ سکتے تھے اس کا آسان ترجمہ بھی کر دیا اس کی تخریج بھی کر دی تفہیل بھی کر دی آسان بھی کر دیا اور پھر آئیٹی والوں نے اس کو جناب فری آف کاسٹ ہمارے لئے ڈاؤنلوڈ بھی مہیا کر دیا اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو مقابلہ شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ مقابلہ کس طرح چلے گا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ مقابلہ چلے گا ہمارے سیگمنٹ کیا کیا ہوں گے پھر انشاءاللہ ہم معاملے کو لے کر آگے چلیں گے جی پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا دوسرا ہوگا شیر مکمل کیجئے تیسرا سیگمنٹ ہوگا قرآنی معلومات چوتھا ہوگا انتخاب کیجئے پانچوہ سیگمنٹ ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے اور آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جب شروع کریں گے جواب دیجئے سوال کا دس دس سوال ہوں گے ہر سوال کے دو نمبر ہوں گے ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہوں گے اور سات سوال تو آپ سے وہ کیے جائیں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں آخری تین سوال وہ ہوں گے کہ جس پر آپ کو آپشن دیے جائیں گے وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری انٹرنیشنل ٹیمز ریڈی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ان سے بھی مدد لینے کی اجازت ہوگی بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں چلیں درہا ہم ان سے سلام دعا بھی کروا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بنگالیوں سے ہمیں مجھے بنگالی تو آتی نہیں سوال تو ہم اردو میں ہی کریں گے آپ سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں ہوگا کہ ایک سیگمنٹ کے اندر یعنی جواب دیجئے سوال کا میں ایک سوال بیرون ملک والوں سے کرنا لازمی ہے یا تو دوران میں آپ کر لیں اگر نہیں آتا اور اگر آپ کو ساری جواب آتے ہیں تو پھر دسمہ سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے ان سے کریں گے اور ان کے نمبر آپ کی اکاؤنٹ میں یا تو جواب وہ دے سکے تو ملیں گے یا نہیں ملیں گے یا آپ کی قسمت ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اگر بیرون ملک کی فیٹ ٹھیک نہیں ہے جی لفافہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اور یہ لفافہ کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ سوالات آ چکے ہیں میرے ہاتھ میں مجلس اجارہ اور مجلس مدینہ العلمیہ کے لیے پہلا سوال کریں گے مجلس اجارہ والوں سے جناب پہلا سوال آپ سے یہ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق اچھے ہم نشین کی کیا پہچان ہے اچھا ہم نشین کسے کہا جاتا ہے جی ناظرین ہمیں بھی چاہیے اچھا ہم نشین پہچان حدیث میں مل چکی ہے غور سے سن لیجئے اور اب ایسا ہی ہم نشین تلاش کرنا ہے یعنی اس سے مراد دوست ہوگا ہم نشین جی اچھا دوست حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آجائے اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے واہ 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 کتنی خوبصورت بات ہے اچھا دوست اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آجائے اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے جواب بالکل برست ہے اچھا اب یہاں بھی تقسیم کر لیتے ہیں دائیں طرف والے مجلس اجارہ کے ساتھی ہیں اور بائیں طرف والے المدیدت العلمیہ کے ساتھ ہی بن جائیں گھر میں بھی آپ اگر دو ہے تو ایک ایک طرف ہو جائیں چار ہے تو دو دو طرف ہو جائیں تو مقابلہ گھر میں بھی چلتا رہے گا اور یہ سوال جب پوچھے جائیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہمیں آتا ہے نہیں آتا تاکہ ہماری معلومات کا بھی امتحان ہوتا رہے اور نوٹ بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ ہر صحیح جواب پر بلند آواز سے ذکر اللہ کی لیت سے کیا کہیں گے سالے جناب باری ہے البدینت العلمیہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو زباہ کے لیے لے کر چلے اس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی سات سال ایک کول کے مطابق تیرہ سال یا اس سے تھوڑا زیادہ جی جناب اس وقت آپ کی عمر مبارک سات سال یا ایک کول کے مطابق تیرہ سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی جواب یہ بھی درست ہے کتنی چھوٹی عمر تھی اور اللہ اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے اور بیٹا بھی ہو تو ایسا جو سعاتد مندی کا مظاہرہ کرنے والا ہے واقعی یہ واقعات سننے والے ایمان تازہ کرنے والے ہیں باری ہے مجلس اجارہ والوں کی دونوں کا ایک ایک سوال دونوں صحیح جواب دے چکے ہیں اولاد کو کم اقلی سے بچانے کا نسخہ ارشاد فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دستر خان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتا ہے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم اقلی سے محفوظ رہتا ہے اللہ 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 ہم سب چاہتے ہیں ہماری اولاد اقل مند بنے کم اقلی کے کاموں سے بچے کتنا خوبصورت اور آسان نسخہ کہ دستر خان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے یعنی جو دشوار زندگی ہے فاقہ اور جس کو کہیں کم تنگ دستی کی زندگی ہے اس سے بھی بچت ہو جانی ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم اقلی سے محفوظ رہتی ہے سبحان اللہ زینی آزمائی صلی اللہ میں بہت کچھ سکھاتا ہے نیت کر لیں انشاءاللہ وہ اپنے دستر خان سے انشاءاللہ گرے ہوئے ٹکڑے بھی اٹھائیں گے جواب مجلس اجارہ والوں کا درست ہے باری ہے ہماری المدینہ العلمیہ والوں کی غیرِ خدا کو رحمان کہنا کیسا ہے حرام ہے جی جناب غیرِ خدا کو رحمان کہنا حرام ہے ہمیشہ کسی کا نام اگر رحمان رکھنا نہیں چاہیے عبد الرحمان کہنا چاہیے جواب بالکل درست ہے اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے یہ بہت ضروری ہے اور یہ مسئلہ بھی آج ہم نے سیکھا چلتے ہیں اگلے اگلے سوال کی طرف داتوں میں خون آنے کے کیا سباب ہیں چلیں جناب ڈاکٹری سوال بھی ہو رہے ہیں بہت ساروں کا آج لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا امیرِ اللہ سنت دامت برکاتہ مرالیہ اپنے کتاب آدابِ تعام میں فرماتے ہیں دانتوں میں خون آنے کے دو اسباب ہیں نمبر ایک پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اور نمبر دو کہ کھانے کے بعد جو آج دانتوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ دانتوں اور مسوڑوں کے اندر رہ کر چونے کی طرح جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے دانتوں میں خون آتے ہیں جی جناب دواب بالکل درست ہے اب پتہ چلا کہ دانتوں کی صفائی میں لا پروائی نہیں کرنی چاہیے ورنہ یہ جو اجزاء ہیں یہ دانتوں میں رہ کر یہ مسوڑوں کو دانتوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں اور پھر یہ کمزور بھی کرتے ہیں تو اچھی طرح کھانا کھانے کے بعد مسواک کر لیں برش کر لیں اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے چلیں گے ہم اپنے مدینہ العلمیہ والوں کے پاس اور سوال ہے وہ کون سی چھے چیزیں ہیں جن کے کرنے پر نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی زمانت دی اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دی صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارز کی وہ کون سی چیزیں ہیں فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے کسی راز پر امین بنایا جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اپنی نگاہوں کو پس تکے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھے اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے رکھے یہ چھے چیزیں یاد کرنے والی میں ریپیٹ کر رہا ہوں میرے آقا فرماتے جو مجھے ان چھے چیزوں کی زمانت دے میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں غور کیجئے جنت کی زمانت چھے عامال اگرم کرنے والے بن جائیں نمبر ایک فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے نیت کریں آج سے فقط سچ بولیں گے انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جن دوسرا فرمایا وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے وعدے کی پابندی کریں نمبر تین فرمایا کسی راز پر امین بنایا جائے خیانت نہ کرے لوگ کسی کا راز بتا چلتا ہے لوگوں کو بتانے نکل پڑتے ہیں خیانت نہیں کر رہی چاہیے پھر فرمایا اپنی نگاہوں کو پست رکھے کتنا پیارا ماہول دعوت اسلامی کا کفل مدینہ کا ذہن دیا جاتا ہے نیچی نگاہوں کا ذہن دیا جاتا ہے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مجلی چل کے ناظرین کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جواب بالکل درست ہے باری ہے مجلس اجارہ والوں کی اچھا جناب بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ امن میں سب سے زیادہ ہسیں گے اور سب سے زیادہ خوش ہوں گے سہان اللہ کتنا پیارا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ امن میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر میں رہے ہوں گے اور جو سب سے زیادہ ہسیں گے وہ لوگ ہسیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہوں گے اور وہ لوگ بروز قیامت سب سے زیادہ خوش ہوں گے اٹھانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا میرے آقا نے کیسی بشارت دی ہے وہاں خوشیاں ہیں وہاں امن ہے وہاں چین ہے جن کو یہاں تکلیفیں ملی ہیں جواب بالکل درست ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے یہاں غم زدوں کے لیے کیسی دھارت ہے اس وقت بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے جو ترہ ترہ کے غموں میں ہوں گے دیکھیں لائف تو بہت تھوڑی ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اگر یہاں غم اور دکھ ہیں گزار لیجئے آخرت میں انشاءاللہ حسین اور سکون اور قرار انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگا اگر صبر کے ساتھ یہ گزاریں گے سوال ہے ہمارے المدینة العلمیہ والوں سے وہ کون سا نمازی ہے جس کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں ایسا نمازی بھی ہوتا ہے غور سے سننا ہے ناظرین جس کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ پہ غور کیجئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ امام صاحب سے ہی پہلے جا رہے ہوتے ہیں نیت تو یہ کرتے ہیں پیچھے اس امام کے اور آگے اس امام کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رکو میں بھی پہلے چلے جاتے ہیں سجدے سے بھی پہلے سر اٹھا لیتے ہیں فرمایا جو امام سے پہلے نماز پڑھتا ہے نماز میں کبھی بھی یہ عمل نہیں کریں گے جی جناب غلطی کوئی نہیں کر رہا واقعی بھرپور تیاری ہے پر جوش بھی ہیں اگلا سوال ہے پانچمہ سوال مجلس اجارہ والوں سے بتائیے غیب کسے کہتے ہیں بڑا مشکل سوال ہے ایک ہی سوال میں بہت کچھ پوچھا ہے دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں یا یہ بھی جواب مختصر مگر پور اثر دیتے ہیں غیب جو ہے وہ چھپیوی چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان کے آنکھ کانناک ہوا سے خمسہ جو ہے وہ محسوس نہ کر سکے اور بلا دلیل بداہتن اسے وقل میں نہ آئے جی جناب غیب کی تعریف آپ نے سن لی ہے مگر میرے آقا ایسے ہیں کہ میرے آقا کو کیسا غیب کا علم تھا ماشاءاللہ یہ ناپخاں بھی موجود ہیں آلہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی بہت ساری چیزیں غیب ہیں مگر غیب الغیب سب سے بڑا غیب جو ہے وہ رب عز و جل ہے اور جب پیارے آقا علیہ السلام کو رب کا دیداری نصیب ہو گیا تو پھر کون سا غیب چھپ سکتا ہے امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پے کروڑوں درو ماشاءاللہ جواب درست دے چکے ہیں باری ہے المدینہ العلمیہ والوں کی بتائیے سب سے پہلے نبی اور رسول جو کفار پر بھیجے گئے ان کے نام بتائیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام علیہ السلام اور سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نو علیہ السلام علیہ السلام جی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نو علیہ السلام جواب بے کل درست ہے پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں اور سارے صحیح جواب دے دیئے ہیں مقابلے میں تھوڑا تبدیلی لانی چاہیے ہمارے یہاں حاضرین سے کچھ سوال کرتے ہیں تیار ہیں آپ لوگ چلیں باپو آپ بھی تیار ہیں کچھ تاثرات سنائیں آپ نے جمع کی ہوئے ہیں جی ایسا بہت ایکسکلوزف قسم کے تاثرات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کیا بات ہے پیش کرنے میں تو ویسے ہی آپ ماہر ہیں چلیں پیش کیجئے ایک اسلامی بھائی نے لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ ذہنی آزمائش دیکھنے اور سوالات جوابات لکھنے کا انوکھا انتظام کیا ہے کیونکہ جب سوالات لکھتے ہیں تو دیکھنے کا مزہ نہیں آتا اور سلسلہ دیکھتے ہیں تو سوالات چھوڑی آتے ہیں آپ کیا کریں یہ تو بڑی آزمائش والی بات بتا دی یہ ہے ذہنی آزمائش تو آزمائش تو ہوگی کچھ نہ کچھ اس لئے پورا سلسلہ ہم نے کیپچر کرنے یعنی ریکارڈ کرنے کا سسٹم لگایا ہے لائٹ چلی جائے تو اس کا بھی نعم البدل رکھا گیا ہے اس طرح انتظام کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس بار سوالات جوابات والا انام باب المدینہ والے ہی لیں گے انشاءاللہ عزوجل گھر والوں نے بڑے پوری اعتماد انداز میں کہا ہے کہ باب المدینہ آگے رہے گا کیا بات ہے آئی صاحب ڈیرہ اسمائل خان سے محمد سبتین کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہے عمر کورٹ کے لئے تھر کے ریگستانوں سے آپ کے لئے پیغام یہ ہے کہ سبحاناللہ عزوجل ذہنی آسمائش بہت ہی تیارہ سلسلہ ہے ہم سب بہت توجہ سے دیکھتے ہیں ارشاد اتاری باب المدینہ کراچی سے کہ ماشاءاللہ عزوجل ذہنی آسمائش بہت اچھا سلسلہ ہے میں نے اس سے پہلے اس سے اچھا سلسلہ نہیں دیکھا اور سیکھنے کو بہت مل رہا ہے اس میں علم کا سمندر ہے عمران اتاری کہتے ہیں کہ رکنے شورا سلسلہ ہے کہ اس کا وقت عشاء کے فوراں بات کر دیا جائے تو مدینہ مدینہ اور مدنی منی اکارا سے کہتے ہیں کہ ذہنی آسمائش بہت اچھا لگتا ہے اس کا انتظار رہتا ہے محمد فاروق شکوال سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو اور طرف یہ ملکت ہے آمین 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 جی اب چلتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف باپو آپ نے کتاب اٹھائی ہے میرا مشورہ ہے تھوڑا سا باپو کے در سے تو زیادہ ملتا ہے تو اللہ زیادہ زیادہ دینا شروع کر رہے نا جی حیث صاحب لیکن کتاب اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ کارڈ بھی آرے واہ اس کارڈ میں چاہے میموری کارڈ ہے جی میموری کارڈ میں اس میں مکمل حج عمرے کا ویڈیو طریقہ آرے واہ اس میں مدنی مذاکرے بھی ہیں اس میں بولتی کتاب رفیق الحرمین بھی ہیں آرے واہ اور اس کا حدیہ ساڑھے چار سو روپے اس کا حدیہ یہ تو حاجیوں کو سبحان اللہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ حاجی پڑھنے میں جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے موبائل میں میموری کارڈ لگا لیں جہاز میں چار گھنٹے جدہ ائرپورٹ پہ دو چار گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے پھر جدہ سے مکہ بس تو یہ تو مدینہ مدینہ ہو گیا کان میں ہیڈ فون لگائیں اور یہ سنتے رہیں تو پوری رفیق الحرمین بھی آپ سن لیں گے حج کا ویڈیو طریقہ بھی ہے دیکھ بھی لیں گے کیا بات ہے یہ تو کمال کر دیا ہمارے مکتبے نے یہ تو شاندار توفہ ہے ہر حاجی کو لے کر جانا چاہیے آپ کو حاجی کو دینا چاہیے اے حاجیوں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو ضرور اس کو حاصل کریں مکتبت المدینہ سے طلب کریں اور یہ ماشاءاللہ مکتبے والوں کی بہت شاندار پیشکش ہے تو وہ ویڈیو بھی دیں گے اور آپ رفیق الحرمین بھی دیں باپو حج کا ٹکٹ بھی ساتھ دے دیں کیا بات ہے حج کے سفر کی ساری چیزیں دے رہے ہیں کیا معلوم آج باپو کے حاج سے یہ لیں اور پھر حج کا بلاوہ بھی آ جائے سوال آپ سے جناب سوال یہ ہے کہ سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے سوڑا مشکل سوال ہے اچھا جو ذہنی آزمائش سلسلے کے ویسے ہی حصہ لے چکے ہیں ٹیمیں ہیں وہ نہ دیں ہمارے جو آئے ہوئے ہیں ہمارے بہمان وہ جواب دیں جی غلط جواب دینے والے ہاتھ و ہاتھ کافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیں بھئی سترے کی مقدار بتائیں گے پہلے تو سترہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے کئی ناظرین تو یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا پوچھ لیا بھئی اسلام علیکم علیکم السلام سترہ کی ہوتا ہے کہ نماز کے لئے کوئی آگے سے گزر جائے تو وہ اتنا رکھ سکتا ہے یعنی کہ ایک گلس سترہ ہوتا ہے نہیں جناب آپ فوری طور پر کافلے میں سفر کی نیت کر لیں فوری طور پر آپ کافلے میں تشریف لے جائیے جی جناب آپ بتائیں ایک سوال ہوں کرتے ہیں یہاں والوں سے ہو جائے گا ایک سوال یہاں والوں سے ہو جائے گا تاکہ یہ تھوڑا سا میں دو سوال کر لیتا ہوں جلدی جلدی باپو تھوڑا آگے آجائیں علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلی جتنی موٹائی تقریبا ہاتھ کتنا ہاتھ ایک ہاتھ جواب سترہ یہ ہے یعنی نماز کے آگے نمازی اپنے آگے کو ایسی چیز رکھ دے جس کے آگے سے کوئی گزر سکے وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مجرم نہ بنے غلطی نہ ہو جائے اس سے تو سترہ کم ایک ہاتھ تقریبا آدھا گز امچا ہو اور انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے چھنگلیاں یہاں نہیں لکھی ہے لیکن کوئی بھی انگلی لکھی ہے تو جواب درست پان لیتے ہیں ان کا ان کو توفہ پیش کریں اللہ تعالیٰ اس توفے کی برکت سے ان کو حج کی سعادت بھی عطا فرمائیں لیکن آپ جلدی جلدی یہ بھی شکرانے میں کوئی کافلے کی نیت بھی فرمالیں اگلا سوال اس طرف ہوگا اب آپ یہاں آجائیں اور کونسا توفہ لے کر آئیں گے جناب سوال یہ ہے وہ کون سے بزرگ ہیں جن پر کشف کے باعث لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے اس بزرگ کا نام بتانا ہے جن کا ایسا کشف تھا کہ لوگوں کے عیب ان پر ظاہر ہو جاتے تھے جی باپو توفہ کیا دے رہے ہیں گناہوں کی نحوصت چالیس روپے حدیعہ اچھا تو یہ گناہوں کی نحوصت دور کرنے والی کتاب اور اس کے ساتھ مدنی قائدہ کا جو ہے وہ میموری کارڈ انشاءاللہ آج تو میموری کارڈ میں مدنی قائدہ پڑھنا سیکھ لیں مدنی قائدہ قرآن پاک درست طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بیوٹیفل گفت سے آج تو بھئی ماشاءاللہ جی ان کا نام نومان بن ثابت ہے ان کو امام آزم ابو حنیفہ کہا جائے جی جناب امام آزم ابو حنیفہ جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین بھی ہاں موجود توفے لے رہے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں اور پانچوں کے صحیح جواب دے دی ہیں بنگلہ دیش والے ہیں ہمارے ساتھ سو بنگلہ دیش والوں مدد کرنی ہے یا کشتی ڈبونی ہے یہاں والوں کی مجھے لگتا ہے کہ ارادہ لگتا نہیں ہے آپ سے مدد لینے کا تیاری بڑی زبردست ہے جی اب باری ہے ہمارے المدینہ مجلس اجارہ والوں سے جی مجلس اجارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے تین نیک عامال ہیں جن کو بہترین عمل قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین عامال ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کے عجر کا پتہ چل جائے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اونٹھوں پر سوار ہو جائیں وہ تین عامال یہ ہیں نمبر ایک آزان نمبر دو صفح اول اور نمبر تین جمعہ کے لیے جلدی جہاں اللہ 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 تین عمل ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان میں کیا عجر ہے تو انہیں پانے کے لیے اونٹھوں پر سوار ہو جائیں نمبر ایک آزان نمبر دو صفح اول نمبر تین جمعہ کے لیے جلدی جانا ہے اے خوش نصیبوں جو یہ عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ نیت کر لیں انشاءاللہ آزان کا جواب بھی دیں آزان دینے کی توفیق ملے تو دیں بھی اور پھر صفح اول پانے کی کوشش کریں نماز جمعہ کے لیے جلدی جائیں جواب بلکل درست ہے مجلس اجارہ کی تیاری شاندار مجلس المدیدت العلمیہ جناب بدگمانی کی کیا تعریف ہے کسی کے بارے میں یقینی خبر کے بغیر تجھے اس کے برائے میں مبتلا ہونے کا گمان ہو اور تیرا دل اس پر پختہ ہو یا بلا دلیل شرعی تو اسے اپنی زبان سے اس کے اس عیب کو بیان کرو جناب بدگمانی یہ ہے جواب ان کا بلکل درست ہے ہمیں کسی کے بارے میں برا خیال نہیں آنا چاہیے نیت کر لیں انشاءاللہ بدگمانی سے بھی بچیں گے جناب اگلی باری ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں کی اور مجلس اجارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ بتائیے جس کسی کی دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں تو اس کی فضیلت سے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کی دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ جب تک ان کے پاس رہیں وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا رہے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے درمیان والی انگلی اور شہادت پر واہ 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 جواب بلکل درست ہے اے بیٹیوں والوں بہنوں والوں انہیں برا نہ کہو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں اللہ کی دین ہے اس وجہ سے گھروں میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے پیارے آقا خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں تو بیٹیاں تو بڑی غم گسار اور خاص طور پر والد سے بڑی محبت کرنے والی تو بیٹیوں کے بارے میں کبھی بھی اس معاملے میں اپنے دل کو جو ہے وہ افسردہ نہیں کرنا چاہیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے باری ہے ہمارے المدینت العلمیہ والوں کی نبی کریم علیہ السلام نے عمر میں اضافے کا کیا نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے یہ پسند کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رسک میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کریں اللہ 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 کون نہیں چاہتا عمر لمبی ہو رسک میں اضافہ ہو والدین کا عدب کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا جواب بلکل درست ہے اللہ تعالیٰ میں والدین کا عدب عطا فرمائے ان کی فرما برداری عطا فرمائے کوئی چانس نہیں لے رہے سارے سوال درست ہیں اب وہ سوال شروع ہو رہے ہیں جو ان کو بتائے نہیں گئے جو نساب نہیں دیا گیا جو سریبس نہیں دیا گیا ہے اب اس میں ان کو آپشن بھی دیا جائے گا جناب باری ہے اب ہمارے مجلس اجارہ والوں کی عالی حضرت کا فتاوہ رضویہ تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ہے اگر یہ سوال علمیہ والوں سے ہوتا تو شاید بڑا آسان ہوتا اب آپ کہیں تو آپشن دے دیں جی تئیس ہزار شبیس ہزار یا تقریباً بائیس ہزار کتنے صفحات پر مشتمل ہے فتاوہ رضویہ چاہیں تو آپ بنگلہ دیش والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں جی نہیں اب آپ یا تو ان کی طرف جا سکتے ہیں بائیس ہزار ان کا کہنا ہے جناب دیکھیں اگر اس میں دو آپشن اور بھی تھے شبیس تو ویسی ہماری نزبت ہے ٹھیک ہے جناب یہاں کوئی بتائے گا چلیں دیکھتے ہیں یہاں کون بتاتا ہے مجلس سے جارہاں والوں نے کہا ہے بائیس ہزار باپو جی جناب جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیا نا ہے میں آپ کا سحف الرضا سحف الرضا میں چھبیس ماں پہ ہوں چھبیس ماں پہ آئے ہوئے ہیں واہ واہ اب کتنے صفحات ہیں فتاوہ رضویہ میں چھبیس ہزار چھبیس ہزار آپ نے کہا آپ تھوڑے تین مہینے اور بڑھا دیں اس کو اور دوسرے سلام ورحمت اللہ بائیس ہزار بائیس ہزار تو انہوں نے کہا ہے بائیس اور چھبیس ہزار لیکن آپ کیا تحفہ دیں گے اگر یہ جواب صحیح ہوا تو عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایت اچھا اسی روپے حدیعہ ماں مکہ مدینہ کی زیارتیں ارے واہ ماشاءاللہ یہ حدیعہ اب آپ کو پتا ہے کیوں بتا رہے ہیں ناظرین تاکہ آپ اس کو خرید سکیں مکتبت المدینہ سے جواب ان کا بھی درست ہے مجلس اجارہ والوں کا بھی درست ہے سلان اللہ تھوڑی دیر کے لیے سانس رک گئی ہوگی مجلس اجارہ والوں کی لیکن جواب جو ہے وہ بائیس ہزاری تھا اب پاری ہے مجلس المدینہ العلمیہ والوں کی جناب سوال یہ ہے بتائیے جنت کی خشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے آپ چاہیں تو آپشن دیں ورنہ آپ کو شاید زبانی یاد ہوگا جی آپشن چاہیے آپشن دے دی چھے سو برس دو سو برس پانچ سو برس پانچ سو برس پانچ سو برس کی مسافت سے جواب بلکل درست ہے جنت بھی کیا ہے اللہ کی نعمت ہے پانچ سو سال کی مسافت کی دوری سے اس کی خشبو سوگی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے جناب سوال ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں سے کون ہوتا ہے آپشن تین پہلے سلام کرنے والا نمبر دو سلام کا جواب دینے والا اور نمبر تین دونوں اللہ کے زیادہ قریب کون ہوتا سلام میں پہل کرنے والا آپ نے کہا سلام میں پہل کرنے والا بلکل صحیح کہا جواب درست ہے نماز سوال ہے البدینہ العلمیہ سے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس ٹیس کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرکِ اصغر ہے یہاں شرکِ اصغر سے کیا مراد ہے آپ نے آپشن بھی نہیں لیا حالانکہ تین آپشن تھے پہلا آپشن تھا ریا دوسرا آپشن تھا سورج کی عبادت تیسرا آپشن تھا بدگمانی آپ نے کہا ریاکاری جواب بلکل درست ہے اللہ اللہ ان سے سارے سوال ہی وہی پوچھنے تھے جو سلیبس میں نہیں تھے سب ہی تو آتا ہے ماشاءاللہ ان کو آخری سوال ہے جناب کیا ہماری بنگلہ دیش کی مجلس کیا ان کی کنیکٹیوٹی درست ہو گئی ہے پہلے ذرا آواز تو سنا دیں بنگلہ دیش والوں کیمون آسن بالو آسی بالو آسی اچھا جناب آپ دیکھیں دونوں کی کشتی آپ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ سیگمنٹ میں ایک حصہ یہ تھا کہ ایک سوال آپ سے کیا جائے گا تو اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اجارہ والوں کی طرف سے اور اجارہ والوں کی التجائیں ہیں آپ کی طرف کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے اس میں تین آپشن ہیں بدگمانی ریاکاری جھوٹ غور سے جواب دیجئے گا ٹائم آپ کا شروع کر رہے ہیں وہ کون سا عمل ہے جو چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے جی ریاکاری آپ نے کہا ریاکاری مطمئن ہے ان کے جواب سے صحیح دے دی ہے جواب کیا لگتا ہے چینج تو نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کشتی لگا دی کنارہ یا دوبا دی ہے لگا دی ہے جواب بالکل ضرور سے ہے چنہیں بھائی بنگلہ دیش والوں نے ساسے اٹکا دی ہوں گی اجارہ مجلس والوں کی اور شاید یہ سوچ بھی رہے ہوں کنیکٹ نہ ہی ہو تو اچھا ہے ہمیں آئی رہے سارا لیکن کنیکٹ ہو کے بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب المدینہ العلمیہ والے دیکھ لو بھائی علماء کرام ہیں یہ سارے مگلہ دیش والوں سوال یہ ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی لگ رہا ہے مجھے ان مواقع پر مثلا جمع عید الفطر بکرعی عرفہ کے دن یعنی نوز الحجہ اور احرام بانتے وقت غسل کرنے کا کیا حکم ہے مستحب ہے نفل ہے یا سنت ہے جی سنت آپ مشورہ بھی نہیں کرتے ایسی جواب دے دیتے ہیں صحیح جواب دے دیا ہے اس کا بھی بھائی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں علمیہ والے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے چلے جناب ماشاءاللہ پہلا سیگمنٹ ہمارا پورا ہوا اور جس میں الحمدللہ کوئی غلطی نہیں کی ہے بیس کے بیس نمبر حاصل کر لیے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ بہت آگے جا کر تف ہو جائے گا جناب چلتے اسکور بورڈ کی طرف اسکور بورڈ وہی بتائے گا کس سارے کس سارے نمبر دونوں نے لیے جی جی بیس بیس نمبر ہیں اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت بڑا ہی پیارا جس کا نام ہے شیر مکمل کی دیے ٹھیک ہے جناب شیر مکمل کی دیے شروع کرتے ہیں جی شیر مکمل کی دیے میں پہلا شیر یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ہی پوچھتے ہیں اور اس شیر کے جواب میں باپو آپ مدری چیک دیں گے ان کو صناب ایک مدری چیک لیا ہے چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں مدری چیک کون لیتے ہیں شیر تھوڑا سا پھر مشکل ہونا چاہیے شیر پوچھتے ہیں ان سے وہ شیر سنائیں جس میں آلہ حضرت کا شیر ہے اور لفظ خان آیا ہے اور دو بار آیا ہے دو بار لفظ خان آیا ہے بڑا خوبصورت دستر خان ہوتا ہے نا ہمارا آلہ حضرت نے اپنے شیر میں دو بار خان یوز کیا ہے اور بڑا ہی آلی شان سے رہے ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے جناب انہی کو دیتے پھر لگتا ہے مدری چیک لے جائیں گے یا کافلے میں جائیں گے آلہ حضرت کا شیر ہے زمین خان آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرہ تیرہ بہت خوبصورت شیر ہے دیکھیں آلہ حضرت کا کونسپٹ کیا ہے آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرہ تیرہ جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ مدری چیک لے کر گئے ہمارے اسلامی بھائی تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہوں ایک شیر لے کر لیکن پہلے شیر مکمل کیجئے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کرتے ہیں جناب میرے آقا کا صدقہ سب خواہ رہے ہیں یہ دستر خان لگا ہوا ہے اور نبی پاک کے در کی نعمتیں خواہی جا رہی کیا بات ہے آلہ حضرت کی جناب شیر مکمل کیجئے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے دودھے پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی لفافہ ہم نے کھول لیا ہے مجلس اجارہ کی باری ہے ان کے پاس ایک ناتخواں بھی ہیں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے اس شیر کا پہلا مصرہ کمپلیٹ کرنا ہے سبحان اللہ جواب بالکل درست ہے جناب باری ہے المدینہ العلمیہ والوں کی مرض اسیان سے دے شفا یارب جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ شیر نہیں آتا ایک آپشن آپ کے پاس بنگلہ دیش والوں سے مدد لینے کا ہے مرض اسیان سے دے شفا یارب جی بنگلہ دیش کی طرف چلیں بنگلہ دیش والوں البدد یہ دس سیکنڈ بزید بڑھا دیں گے ان کے مرض اسیان سے دے شفا یارب اس کا پہلا مصرہ جی ہم میری سعادت عطا یارب نہیں جناب یہ غلطی ہو گئی ہے ہاں بھائی ہے کوئی یہاں پر یہ شیر سنائیں چلیں بھائی پاپو کیا توفہ دیں گے انشاءاللہ آج سب مدنی پنسورہ ان کو پیش کریں اچھا ایک سو تیس روپے اس کا حدیعہ ہے نیم جا کر دیا گناہوں نے جی نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض اسیان سے دے شفا یارب جواب درست ہے مدنی پنسورہ دیا جا رہا ہے جناب غلطی ہو گئی نہ علمیہ والے بتا سکے نہ بنگلہ دیش والے بتا سکے باری ہے مجلس اجارہ والوں سے دیوانا تُو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا اس شیر کا پہلا مصرہ پڑھنا ہے آپ تھوڑا مشکل شیر ہے چاہیں تو جا سکتے ہیں بنگلہ دیش والوں کے پاس جی بنگلہ دیش والوں پھر بکارا ہے آپ کو مشکل شیر میں دیوانا تُو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا جی وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے جلدی بولیے چلیں ٹائم پورا ہو رہا ہے مدینہ دیوانا تُو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا غلطی ہو گئی ہے باری ہے مدینہ تُو علمیہ والوں کی افسانہ بھی سناوں میں اپنی بے کسی کا روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناوں میں اپنی بے کسی کا جواب بلکل درست ہے باری ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں کی ہو میسر باعدب پھر آپ کی گلیوں کی سیر اب بنگلہ دیش والا آپشن بھی ختم ہو گیا ہے سیکنڈز پورے ہو رہے ہیں باپو لگتا ہے یہاں کوئی جواب دینے کے لئے تیار ہے چناب یہ ٹائم تو پورا ہو گیا زاکر بھئی جی کافلے میں جانا چاہ رہے ہیں شیر سنانا چاہ رہے ہیں یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے ہو میسر باعدب پھر آپ کی گلیوں کی سیر بڑا خوبصورت شیر اور ہماری سب کی تمنہ بھی ہے میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے سورت یا رسول خافلوں پہ کافلے چل پڑے سوے حجاز میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے سورت یا رسول تمنہ بہت اچھی ہے مگر شیر غلط پڑ دیا ہے آپ نے حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے سورت یا رسول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور منگلہ دیش والے بھی ان کو ساتھ ساتھی چلا رہے ہیں سلام باری ہے ہمارے اجارہ مجلس والوں کی بہت آسان اور بڑا مشہور شیر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہ شیر نہیں سناو گے نا تو چار نمبر گارڈ لوں گا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جواب بالکل درست ہے جی جناب بہت خوبصورت شیر سبحان اللہ چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں آئے آئے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرگار یہ شیر تو اگر ہمارے ناتخواں یہاں موجود ہیں وہ سنا دیں شاید تھے ہمارے ناتخواں کہ پھر آپ ہی سنائیں چاند شک ہو چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم بس یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے ماشاءاللہ ہند کے اسلامی بھائی بھی آ جا گئے ہیں مدد کرنے کے لئے چلیں جناب تھوڑی دیر میں آپ سے بھی آپ کے پاس بھی آتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں دیکھیں بنگلہ دیش والوں نے ایک بار تو بالکل صحیح جواب دیا اور دونوں بار جو کچھ کیا آپ نے دیکھ لیا باری ہے ہمارے بجلے سے اجارہ والوں کی بڑا آسان اور بڑا مشہور شعر ہے اور یہ ضرور آپ کو آنا چاہیے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے طرف میں سنانا ہے تُو زندہ ہے بللہ تُو زندہ ہے بللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ایک بہت خوبصورت شعر ہے اور باری ہے ہمارے علمیہ والوں کی ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہیں چاہتی ہیں ہر انیداد یہیں سے چاہتی ہے ہر انیداد ون اف مائی فیوریٹ اور عالی حضرت کے اشار کی تو کیا بات ہے اسی در پر شترانِ ناشاد گلائے رنجو انہ کرتے ہیں اسی در پر شترانِ ناشاد گلائے رنجو انہ کرتے ہیں کتنے سارے موجودات کا تذکرہ عالی حضرت نے ایک شعر میں کر دیا اگر طرف میں ہمیں سنا دے تو کیا بات ہے مدینہ ہاں یہی چاہتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہیں ہر انیداد اسی در پر شترانِ ناشاد گلائے رنجو انہ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چھبیس چھبیس نمبر مقابلہ ساتھ ہی لے کر چل رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کوربورٹ کی طرف چلیں باپو ایک اور ذرا مدنی چیک نکالیں دیکھیں جناب کون یہاں پر جواب دیتا ہے اور صحیح دیتا ہے جی جناب شیر سنانا ہے آپ نے اور شیر میں شیر ہے عالی حضرت کا اور عالی حضرت نے لفظ ناخن استعمال کیا ہے اب ناخن پر شیر سنانا ہے آپ نے اور مدنی چیک لے کر جانا ہے سنے جناب پہلے ہاتھ جنہوں نے اٹھایا میرا خالے ان کو دے دیں اگر صحیح جواب دے سکے سلیں دل اپنا بھی شید آئی ہے اس ناخن پاکا آگے چلیں چیک کو آدھا کر نہیں سکتے ہم شیر آپ نے صحیح پکڑ لیا ہے اور ون آف بیوٹیفل شیر ہے چلیں آپ ہمارے دوسرے سلائم بے کو دے دیں اگر ان کو پورا آتا ہے دل اپنا بھی شید آئی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہینوں پہ نہ ہوئے چرخ کوہن پھول یہ شیر تو آپ میرا خلالے طرف میں بھی پڑھ سکتے ماشاءاللہ دل اپنا بھی شید آئی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شید آئی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی شید آئی ہے چرخ کوہن پھول کتنا خوبصورت تخیل ہے آلہ حضرت نے نبی پاک کے پیر مبارک کے ناخن کی بات کی ہے میرا دل نبی پاک کے ناخن پاک کا شید آئی ہے اب پیر کا ناخن جب کٹا جائے نا تو وہ مہے نو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے غور کریں جو حلال ہوتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اے بوڑے آسمان تیرے پاس مہے نو ہے میرا دل نبی پاک کے ناخن مبارک کا شید آئی ہے تو میں میرے پاس یہ محبت ہے تو کیوں کس بات پر پھول رہا ہے یہ تخیل آلہ حضرت کا ہے بہرال مبارک کو مذری چیک سبحان اللہ چلتے ہیں سکور بورٹ کی طرف دیکھتے ہیں دو سیگمنٹ کے بعد مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے جی 26 26 نمبر ہیں سیگمنٹ میں برابر برابر چل رہے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات اور یہ یاد رہے مجلس اجارہ والوں کو کہ مجلس علمیہ میں دو اسلامی بھئے وہ ہیں جو قرآن پاک پر ہی کام کر رہے ہیں تفسیر سراط الجنان پر اور دوسرا کونسا آپ نے بتایا تھا جو لفظی ترجمہ ہے معرفت القرآن پر کام کر رہے ہیں اور ٹاپک ہے قرآنی معلومات تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کہا جاتا ہے شروع کرتے ہیں سلسلہ قرآنی معلومات جی قرآنی معلومات کا لفافہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں چناب تین تین سوالات آپ سے ہوں گے اور دو دو نمبر کے ہوں گے اور اس میں آپ کے پاس آپشن ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ بیرون امبولک سے مدد لیں اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو ایک بار آپ مدد ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا سوال قرآن مجید میں بہتر رات کسے قرار دیا گیا قرآن مجید میں بہتر رات شب قدر کو قرار دیا گیا جواب بالکل درست ہے جناب علمیہ والوں سے سوال وہ کون سی صورت ہے جسے ام القرآن کا نام بھی دیا گیا سور فاتحہ سور فاتحہ کو ام القرآن کا نام دیا گیا یعنی یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جسے ام القرآن کہا جاتا ہے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باری ہے ہمارے اجارہ والوں کی قرآن مجید کے کوئی چھے نام بتائیں قرآن پاک کے کتنے سارے نام ماشاءاللہ ہیں دیکھیں بھئی سنیں القرآن القتاب التنزیل الذکر النور الوحی الہدا الرحمہ سبحان اللہ نام سارے بتا دیں اور بھی بتا سکتے ہیں الحق المبین المجید سبحان اللہ جواب بالکل درست ہے جناب باری ہے ہمارے علمیہ والوں کی اس طبیعہ علیہ السلام کا نام بتائیں جو لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ عز و جل نے ان کی روح قبض کر لی حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام یہ بتا سکتے ہیں یہ کس پارے میں تذکرہ ہے کہ سورہ بتا دیں حالی ون سورہ نمل چونکہ یہ سوال میں آپ کا شامل نہیں تھا میرے تو ویسے اضافہ کیا زیہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے بائیس میں پارے میں سورہ سبا آیت نمبر چودہ میں اس کا تذکرہ ہے جواب ان کا درست ہے دو دو سوال دونو سہی سوالوں کے جواب تیسرا سوال ہے اجارہ والوں سے وہ کونسی سورت ہے جو خجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی سورہ نصر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح جواب یہ بھی درست ہے قرآنی معلومات میں تینوں سوالوں کے جواب دے دیئے ہیں باری ہمارے المدینت العلمیہ والوں سے قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں جن کی افتدام میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن کریم کی وہ ایک سو تیرہ سورتیں ہیں جن کی افتدام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جواب بالکل درست ہے سوال تو جس میں نہیں لکھا لیکن قرآن پاک کی سورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ تو ایک سو چودہ میں ایک سو تیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو وہ کونسی سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں سورہ توبہ جی بتایا گیا کہ سورہ توبہ ایک سو چودہ سورتیں میں پتا ہونا چاہیے ان میں سے ایک سو تیرہ ایسی ہیں کہ جس میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے کتنی پیاری معلومات قرآن کے عوالے سے ہمیں ملیں غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے چلتے ہیں اب دوبارہ اسکور بورڈ کی طرف تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے بتیس بتیس نمبر ہیں جی جی بتیس بتیس نمبر ہیں اور اب اگلا سیگمنٹ ہے بہت ہی دلچسپ بڑا ہی نرالہ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے اب اس انتخاب کیجئے میں آپ کے نصیب ہیں آپ کے حساس کون سیگمنٹ آ جاتا ہے چار نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے ان چاروں میں سے آپ سیلیکٹ کریں گے شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے ان میں چار آپشر ہوں گے یہ شخصیت کون ہے فکری پہلیاں مدلی گلدستہ یا جناب مدلی قسوٹی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سیگمنٹ آپ کا نکلتا ہے چار نمبر دیکھئے اور کوئی ایک نمبر پسند کر لیجئے جی ایزارہ والوں کو نمبر دکھائیے ایک دو تین اور چار دو نمبر آپ نے کہا دو نمبر چلیں جناب بتائیے دو نمبر کے پیچھے کیا ہے ارے واہ سبحان اللہ لگتا ہے دل سے خواہش کی تھی مدلی گلدستہ کی چلیں اب مدلی گلدستہ غور سے دیکھنا ہوگا یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں مدلی چل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں کچھ سوال ان سے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال ہو تو توجہ کے ساتھ آئیے چلتے دیکھتے ہیں مدلی گلدستہ دنیا بھر میں جس طرح ایک برائی اور بے حیائیہ پھیل رہی ہیں اور جس طرح بہرہ روی کی قوم شکار ہو رہی ہے ہمیں وہ کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے وہ جذبہ ہونا چاہیے جسے ہم اس برائی کو ختم کرنے اور بے حیائیہ کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں ہمیشہ یہ یاد رکھی ہے کہ ترغیب کے لیے سرافہ ترغیب بننا پڑتا ہے باپ سگریٹ پیتے ہوئے اگر بیٹے کو بولے گا سگریٹ مت پی تو بیٹا چھپ کر پیے گا کہ ضرور سگریٹ میں کوئی خوبیاں ہیں جیسے باپ مجھے محروم رکھنا چاہتا ہے اپنے وجود سے شروع کریں اپنی اصلاح کرتے ہوئے بے شک دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں اپنی اصلاح کو نہ بھولیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْقِلُونَ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہمارے ہم بس یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کی مضمت میں بہت لمبے چوڑے بیانات تو کرتے ہیں یہ دنیا دار ہے وہ دنیا دار ہے میرا باپ دنیا دار ہے میرا بڑا بھائی دنیا دار ہے ہم جب دوسرے کو دنیا دار کہتے ہیں اس کا مفہوم مخالف تو یہی سمجھ بھی آتا ہے کہ ہم دیندار ہیں جب ہی دوسرے کو دنیا دار کہہ رہے ہیں اور دنیا دار کی تعریف بھی تو اپنے کو نہیں معلوم نہیں ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لئے نہ کیا جائے وہ دنیا ہے ان معنیوں کا آپ بتاؤ دنیا داری سے بچا ہوا کون ہے یعنی اگرچہ وہ گناہ نہیں ہیں مباہ کام ہیں اس طرح کے جو آدمی کے نیت نیت ہم کرتے ہیں اچھی نیتوں سے مباہ کام مستحب کا درجہ اور عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں جبکہ اس میں نیت بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ نیتیں مل جائیں بعض کاموں میں نیتیں نہیں ملتی تو اب جس کام میں اچھی نیت نہیں ہوتی وہ اپنے اصل حکموں پر رہتا ہی مباہ ہے اس کام کی حد تک تو ہم دنیا دار ہوئے نہ تو بارہ لرز یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جب ہمیں معلومات ہوں علم دین ہم رکھتے ہوں اب بچنے کا جذبہ ہے علم نہیں ہے تو وہ انداج ہوئے وہ اور آنکھ والا یعنی جو انجانہ ہو دونوں ایک ہی اس میں آتے ہیں جیسے کہ وہ عالی عزت رحمت اللہ تعالی نے صوفی بے علم کو مسخرہ قرار دیا ہے کہ وہ صوفی بے علم جو ہے وہ عبادت کر نہیں سکتا نا عبادت کرے گا بھی تو وہ کیا کا جا کرنا لے گا اس لئے اپنی معلومات بھی ہو مطالعہ بھی کرتا رہے بیانات سنتا رہے مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے علم حاصل کرے تو اپنی اصلاح کرے تو صحیح بات یہ کہ اگر اپنی اصلاح کما حق کو ہوں ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے نا تو اس اخلاص سے ایسا نور پھوٹے گا کہ انشاءاللہ عزت و جل اس سے ظلمتیں دور ہوں گی اندھیریں دور ہوں گے تاریکیاں چھٹیں گی اور روشنیاں ہوں گی ہم نے بہت سارے بزرگوں کا سنا ہوگا اس سے بزرگان دین ہوتے ہیں کچھ بولتے نہیں تھے ان کو دیکھ کر لوگ رو پڑتے تھے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے ایک پنجاب میں ایک شہر ہے عبدالحکیم آپ نے نام سنا ہوگا ہمارا کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا ایک بار پلین سے تو عبدالحکیم راستے میں آیا ہوگا وہ تسباہ یا شہر ہے تو مجھے وہاں کے ہوں گے یہ جاننے والے وہاں کے جو اس طرح بائد انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی ان میسیج سے بزرگ تھے کہ یہ کچھ بولتے نہیں تھے دیکھیں ان کے اندر ایسی جاذبیت تھی ایسی کشش تھی ایسا اٹلیکشن تھا کہ ان کو دیکھ کر گناہ گار جو ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے تو یہ ہوتا ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے نا اور اپنی زبان کی حفاظت اپنی نگاہوں کی حفاظت ہاتھ کی حفاظت پاؤں کی حفاظت صحبت کی حفاظت بری صحبت سے بچنے والا اگر برا نہیں بھی ہوتا تو متہم ہوتا اگر ہم اپنے اس ساڑھے پاک یا چھے فٹ کا جو ہمارا وجود ہے اس پر صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کر لیں گے سنتوں کو نافذ کر لیں گے اور اس وجود کو گناہوں سے پاک کر کے پاک رکھتے ہوئے مسعود کر لیں گے وجود کو وجود مسعود بنا لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری بات لوگ بڑی توجہ سے سنیں گے اور ہمارا پڑھتا بول جو وہ جیل لیں گے کیج کر لیں گے اور عمل کی طرف وہ گامزن ہوں گے اس لیے کوشش کیجئے کہ پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچیں جناب بڑا پیارا حقوت بھرا مدنی گلدستہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے دو سوال ہوں گے ایک تین نمبر کا اور ایک دو نمبر کا آپشن کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس آپ کو جواب دینا ہوگا اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ مدد لے سکتے ہیں آپ بھی مدد لے سکیں گے یعنی آپ کے پاس آپشن ہے چاہیں تو مدد لیں جی سوال یہ ہے کہ پہلا سوال اور آسان سوال ہے امیر علیہ السنت نے جو ارشاد فرمایا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اس کا ترجمہ سنا دے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں جواب بلکل درست ہو گیا ہے تین نمبر حاصل کر لیے ہیں گویا مددی گلدستے میں نمبر حاصل کرنا زیادہ آسان ہے اگر وہ نصیب میں آ جائے اب باری ہے کہ سوال یہ ہے آلہ حضرت نے صوفی بے علم کو کیا قرار دیا ہے وجہ بھی بتائیں صوفی بے علم کو آلہ حضرت نے مسخرہ را دیا ہے اس لیے کہ وہ عمل ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ صوفی بے علم عبادت کرنے ہی سکتا اس کو مسخرہ قرار دیا جواب یہ بھی درست ہے اللہ 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 پانچ نمبر حاصل کر کے تھوڑی سی مشکل کھڑی کر دی ہے ہمارے المدینہ العلمیہ والوں کے لیے چلتے ہیں انتخاب کیجئے کی طرف اور اب آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے اور آپ نے نمبر چوز کرنا ہے آپ کیا سوچ رہے کیا آپشن نکلنا چاہیے آپ کے لیے کیا دل میں سوچا تو ہوگا چار میں سے کونسا آپشن آسان ہے وہ آجات پچھا ہے فقہی پہلیاں آجات ہوگا ارے واہ فقہی پہلیاں ہم بھی انتظار میں ہیں کیونکہ واقعی وہ بڑے دلچسل سوال ہوتے ہیں فقہی پہلیاں چلے جناب بتائیے چار نمبر دی دی ہے ایک دو تین چار یاد رہے کہ یہ الگ چار نمبر ہیں آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ دو نمبر میں مدنی گلدستہ ہے تین نمبر آپ کہہ رہے ہیں تین نمبر دیکھتے ہیں دل کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں بتائیے جناب تین نمبر کے پیچھے کیا موجود ہے مدنی قسوٹی چلے جناب اب یہ مدنی قسوٹی کا طریقہ یہ ہوگا تقریباً گیارہ یا کبھی بارہ سوال ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ گیارہ سوال والی ہے یہ بارہ سوال والی پہلے پانچ سوال سن کر اگر آپ نے جواب دے دیا آپ پانچ نمبر لے جائیں گے سات سوال دو سوال مزید سن کر اگر آپ جواب دیں گے تو آپ چار نمبر لے جائیں گے اور اگر نو سوال سن کر آپ جواب دیں گے تو آپ کو تین نمبر ملیں گے اور سارے سوالات سننے کے بعد جواب دیں گے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے یاد رہے کہ انہوں نے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جل سے جل اس کا جواب دے دیں شروع کرتے ہیں مدنی قسوٹی میں آج آپ شخصیت انشاءاللہ ذہن میں سوچ لیں ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ ان کا تعلق حافظ کانتے ہیں لا صحابی ہیں نعم اشرہ مبشرہ سے ہیں لا اہلِ بیج سے تعلق رکھتے ہیں لا چار سوال ہو چکے ہیں تھوڑا سا سلو سلو سوال کریں جلدی ختم ہو جائیں مرد ہیں نعم مدینہ شریف میں مجفون ہیں کہے سکتے ہیں معروف جو ہیں فقاحت کی وجہ سے ہیں لا کسی جنگ میں شہید ہوئیں نعم اس کو روکے تو صحیح آپ بھی جلدی جلدی جا رہے ہیں کتے سات آٹھ سوال سنا دیئے ہیں سات ہو گئے ہیں جناب سات سوال میں پہنچیں یا آگے مزید آگے چلیں اگر اس میں جواب دے دیا تو نمبر پانچ پورے یہ اب ہماری مجلس کو پانچ پر روکنا چاہیے تھا انہوں نے ہمیں پسا دیا ہے ہاں جناب جی جناب سات سوال ہو گئے ہیں اب چلیں آپ کی امانداری پر چھوڑتے ہیں اگر آپ کو پانچ پر جواب آگیا تھا تو آپ جواب دے دیں اور نہیں آیا تو تو پھر چار نمبر آپ کو ملیں گے ہم بھی کیوں بھسے بھائی ہم ان کو پسا دیتے ہیں ٹھیک ہے سیدو شہادہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جناب انہوں نے کہا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سات سوال انہوں نے سنے تھے باقی سوالات سنا دی دیئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جواب درستہ یاد رہے یا تو انہیں چار نمبر مل جائیں گے یا انہیں کوئی نمبر نہیں ملے گا سلیدر آپ سنائیے ہمیں شہید ہوئیں نام احوش شریف کے قریب ان کا مزاہ ہے نام سیدو شہدہ ان کا لقب ہے نام سبحان اللہ اصد اللہ اور اصد الرسول بھی انہیں کہا جاتا نام سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نام حضرت سیدونا حمزہ رضی اللہ تعالی جواب درست ہے سلیدے فرما رہے ہیں کہ ہمیں پانچ سوالات پر ہی پتا چل گیا تھا سرے جناب ماشاءاللہ پانچ نمبر انہوں نے بھی حاصل کرنی ہیں اور مدنی قسورٹی میں پہلی بار پانچ نمبر حاصل کی ہیں کسی نے اس ماشاءاللہ اور یہ ان کی تیاری ہے سبحان اللہ ہو سکتا ہے کہ قسورٹی پہلے دیکھی ہوئی تھی ایسا ہو گیا اتخاب ہو گیا اس صرف سوالات سے پہنچے ارے واہ ورنہ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے مدنی مذاکرے میں سنائی ہوتا ہے اور وہی سوال آ جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے دہرحال پھر چلتے ہیں سکورٹی کی طرف مقابلہ کسی نے نہیں چھوڑنا ہے اور مجھے ہی سمجھ نہیں آرہا کہ کون آگے جائے گا جائیں گے بھی نہیں جائیں گے یا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا سکورٹ بھوٹ دکھائیے جی سیتیس سیتیس نمبر ہیں دونوں طرف کے تقریباً برابر برابر جا رہے ہیں اور ہند والے سنائے ریڈی ہو گئے ذرا باتشیت کرائیں بھئی ہماری ہند والوں سے ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رحمد اللہ علیہ کل حال پہلے تو یہ بتائیں آپ ہند کے کون سے شہر میں ہیں اس وقت جی ممبئی کے حاجی علی نگر اچھا ماشاءاللہ حاجی علی نگر ممبئی میں موجود ہیں ذینی آزمائی دیکھا جا رہا ہے ہند میں جی رحمد اللہ اچھا ماشاءاللہ چلیں آپ بھی بڑے زبطہ سلام بھائی جتنا پوچھتے ہیں وہیں جا کے فلسطہ اب لگا دیتے ہیں جواب میں چلیں بہت شکریہ آپ کا تھوڑی دیر میں آپ کو لیتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں ہم اپنے ناتخوانی کی طرف ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہمیں کلام سنتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ کچھ قوز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے تشریف رکھئے ناتخوانی صلی اللہ بیت سے گزارش ہے وہ بھی آ جائیں سات سال سے چھوٹے مدنی مننے اور مدنی منیاں جو مدنی حلیہ میں ہوں ان کو بھی منچ پہ آنے کی اجازت ہے جی چلیں آٹھ سال کر لیتے ہیں مدنی منیوں کے لئے سات سال ہی ہے مدنی مننے آٹھ سال تک کیا آ جائیں اوپر بھائی سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد پڑی سلی اللہ شفیع دا صلی اللہ صلی اللہ محمد ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پیار آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑی صلی اللہ نبی دینا صلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ قافل آج مدین مدینے کورا والا ہوگا قافلہ حاج مدینے کورا والا ہوگا انصریب اپنا مدینے میں ٹھکانا ہوگا انصریب اپنا مدینے میں ٹھکانا ہوگا قافلہ حاج مدینے لب پہ نظیمہ محمد کا ترانا ہوگا لب پہ نظیمہ محمد کا ترانا ہوگا جھومتے دیوان نارا والا ہوگا جھومتے دیوان نارا والا ہوگا انقریب پہنا مدینے میں ٹھکانا ہوگا مدینے میں ٹھکانا ہوگا مدینے میں ٹھکانا ہوگا انشاءاللہ اتنی بیتا بینا ہو آنے دے پہبا کی گلی اتنی بیتا بینا ہو آنے دے پہبا پاک کی گلی روح مزتے تجھے کچھ وقت پڑھانا مدینے میں ٹھکانا ہوگا انقریب پہنا مدینے میں ٹھکانا ہوگا قافلہ آج مدینے کھرا مانا اور میری سرکار کی قدیموں میں ہی انشاءاللہ میری سرکار کی قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا مدینے پھر دوست میں آتا ریتھکانا ہوگا انقریب پہنا مدینے میں ٹھکانا ہوگا قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا انشاءاللہ قافلہ انقریب مدینے کو روانہ ہوگا الحمدللہ زینی آزمائی شلسلے کے بھی جب ماشاءاللہ دو سالوں سے تو ایسا ہو رہا ہے اللہ وہ دن پھر لائے ہمارے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو سکیں گے فائنل جیتنے والوں کو جیسا کہ ہمارا اعلان ہے کہ عمرے کا ٹکٹ اور ساتھ ساتھ مدینے شریف کی حاضری کے لیے جو اس کے اخراجات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے یا بانرے ہزار کا انہیں مدنی چیک دے دیا جائے گا اور سیکنڈ یعنی رنرہ پانے والوں کے پاس بھی اس بار اچھا موقع یہ ہوگا کہ انہیں پچاس ہزار روپے فی اسلامی بھائی مدنی چیک دیا جائے گا اب ان کے آپشن ہے وہ چاہیں تو اس کے ذریعے سفر مدینہ کے لیے ٹکٹ خرید لیں یا اس سے کچھ کتابیں وغیرہ خرید لیں چلتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف پھر انشاءاللہ آخری دو سیگمنٹ کرنے ہیں یاد رہے کہ آج مقابلہ شاندہ جا رہا ہے ایک نمبر کا فرق بھی نہیں ہے یعنی ایکول اسکور ہے مگر آج دیکھنا یہ ہے کہ پری کوارٹر فائنل کی طرف کونسی مجلس جائے گی جناب چلتے ہیں کالز کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ ترکی عطا فرمائے باپا جانجے درازی عمر بلخیر عبادت چانجے توفیق عطا فرمائے حیمد وعرزات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہ جی ڈاڑی مربانی تمہ آسا کے کال کیا اور آپ کو خوشی بھی ہوئی ماشاءاللہ اگلی کال دیجئے عبد الحبیبائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم تیجا من صلی اللہ وبرکاتہ عبد الحبیبائی میری ٹیم شباہ تعلیم ہے اور آپ جلدی سلسلہ لگا کر میں سکول جانا ہوتا ہے آپ کا تو ویسی ایک گھنٹے کا فرق ہے اچھا میں جب جلدی سلسلے کی بات شروع کروں گا تو اب بیرون مجھ سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ نہیں جناب ہمارا تو اس وقت شام کا وقت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسمنٹ کرنا ہوگا اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں محمد عطیق خان سعودی عربیہ سے بولنا ہوں انڈیا کے رہنے والا تو آپ کا پروگرام جینی آج مارک ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور الحمدللہ اس سے جو ہے نہ ہمیں جانکاری بھی بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس پروگرام کو جو ہے مجید ترقی اطاق فرمائے اور آپ کے چینل کو بھی الحمدللہ ہمارا جادہ تر وقت ٹی وی سکرین پر جادہ تر وقت کیا ہمیں جتنا بھی وقت ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا صرف ہم مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نہ ہمیں بھی اس سے عمل کرنے کی اور سکھنے کی تفریق اطاق فرمائے اور مدنی چینل کو بھی ترقی اطاق فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہی ہماری خواہش ہے کہ آپ مدنی چینل زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا ہمارے نگران باب المدینہ کے بھی نگران ہیں مجلس کے حاجی امین اتاری موجود ہیں آئیے ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ تو مدینہ مدینہ ہے اور چونکہ مدنی کافلوں کا سلسلہ تھا تو کوشش تو یہ بھی کی تھی اس طرح میں کہیں کہ کامیاب بھی ہوئے کہ مطلب وہ آپ کے سلسلے میں وہ کافلوں میں بھی ترقیبیں بنا رہے تھے کہ یہاں بھی ہم ترقیب بنا رہے ہمارے کافلہ جو تھا اس نے بھی کوشش کی تھی لیکن ہم چڑھا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکے ورنہ وہ ذہن یہی تھا کہ ہماری بھی ٹی میں بنے اور وہ جس طرح ایک انداز ہوتا ہے فائدہ تو ہے یہ ذہنی آزمائش علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجلس کے تمام آرہکین کو خیر عطا فرمائے نظر بس سے بچائیں آمین آمین آئیس صاحب آج ہمارے ساتھ مجلس سے اجارہ بھی ہے اور مجلس سے المدینہ العلمیہ ہے اور ابھی تک مقابلہ برابر ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ اگلے دو سیگمنٹ میں کون آگے جائیں گے تو بڑا یوں سمجھئے کہ ٹائٹ مقابلہ چل رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹائٹ تو ہم بھی ہیں ابھی تھکاوٹ ہے مشورے کی تیاری بھی ہیں لیکن میں بس سمجھ لے کہ آنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے سلسلہ دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا کہا ہوں ہٹی نہیں رہا ہوں یہاں سے بھی ہمیں معاف کر دیں اب پتہ نہیں ہے شکوا ہے یا تعریف ہے برحال یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنا تو وقفہ یہ اپنے وقفہ پتہ ہی کیوں شروع کیا یہ جو نات وغیرہ کا تو ہمیں ایک بار پچھلے سلسلے میں یاد ہے کہ ہند سے کال آیا بھائی کوئی وقفہ تو دیں ہم باشروم بھی نہیں جا سکتے ہم پانی بھی نہیں پی سکتے آپ ایسا کر دیں تو ہمارے ساتھ تو پھر ہم نے یہ وقفہ دینا شروع کیا کہ جس کو کچھ کرنا ہے وہ فارق لے ہو جائے فریش ہو جائے تاکہ اگلا سلسلے کے اگلے سیگمنٹ دیکھ سکے اور مجھے امید ہے کہ کارکدگی تو خیر یہ اب کل پرسوں تک بنے گی امید ہے کہ بہت اچھی تعداد میں ستا ہے میں نے امیر الاسنیت کی فائش پر عمل بھی کیا اور ایک کافلے والے کسے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جب وہ چودہ آگست کا جو دن تھا تو اس میں مغرب کے بعد ہم میں ایک جگہ نکی کی دعوت کا سلسلہ تھا تو کھانا ہمارا لیٹ ہو گیا انہوں نے جلدی کھانا کھا لیا تو بزرگ تھے ہمارے تو انہوں نے کہا کہ باپا نے کہا تھا میں چودہ اگر روزہ رکھنا ہے تو میں نے روزہ رکھا تھا تو اتنا مدب وہ پشی ہوئی کہ دیکھیں یہ امیر الاسنیت کا کیسا فیضان ہے کہ جشن آزازی منانے کا ایک انداز روزہ رکھ کر رکھیں سبحان اللہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کیا گیا ماشاءاللہ میرے سامنے جو ہے المدینہ الالیمیہ کی یہ کتاب ہے سنت اور آزاز تو اس میں ایک بڑی تیاری روایت بھی کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اپنے درمیان سلام کو عام کرو سبحان اللہ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین دنیا بر میں بھی موجود ہیں الحمدللہ ہمارے امیر الالسنت میں جو زندگی گزارنے کے لیے ہم کو مدنی نامات عطا فرمائے اس کا چھے نمبر خاجہ کی چھٹی کے نصف سے جو نمبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا تو میٹھے میٹے اسٹلائن بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اس سنت کو بھی زندہ کی دیئے کیا آج برکسمتی سے مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں تو ہیلو گوڈ مارننگ گوڈ ایویننگ یہ انداز ہوتا ہے کاش سلام کی سنت جو ہے وہ مطلب عام ہو جائے کہ یہ دو الفاظ زبان پر بہت ہی حلکے ہیں مگر ان کے فوائد و سمرات یہ بہت ہی زیادہ ہیں بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان صرف سلام کی غرض سے بازار میں جایا کرتے تھے حضرت تفیل بن عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر رہی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ دے کر بازار کی طرح چل پڑتے راوی کہتے کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے بازار چلنے کو کہا میں نے آرز کی بازار جا کے کیا کریں گے وہ آپ نہ تو خریداری کے لئے رکھتے ہیں نہ سامان کے متعلق چوشتے ہیں نہ بھاؤ کرتے ہیں نہ بازار کے مسئلس میں بیٹھتے ہیں میری گزاری یہ ہے کہ ہم یہی تشریف رکھیں ہم باتیں کریں گے فرمایا کہ اے بڑے پیٹ والے تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑھاتا ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں یعنی کہ یہ صحابہ کا ایک انداز کہ یہ محبت عام کرنے کے لئے سلام عام کرتے تھے تو ہمیں باتچیت شروع کرنے سے پہلے سلام کی عادت بنانی چاہیے کہ یہ سنت ہے صلی اللہ جناب رکھنے شورا نے مذنی پھول دیا یہاں موجود سارے سلام میں نیت کریں انشاءاللہ سلام کی سنت کو عام کریں گے انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ مذنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کتنی پیاری بات ہے کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعاوں سے نوازا جائے ماشاءاللہ ہمارے رکھنے شورا نے جس طرح فرمایا کہ سنتیں اور عذاب کتاب یہ بہت خوبصورت کتاب ہے مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے ایسے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں بہت ساری سنتیں اس میں ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کی نیت بھی کر لیں آئیسا اب مجھے آپ کو ایک مبارک بات بھی دینی تھی اگر آپ لائن پر ہیں کہ یہ شاندار آپ نے جو میموری کارڈز مجھے آج بتایا گیا ماشاءاللہ حج کے حوالے سے یہ شاندار پروڈکٹ ہے میں آج ہی ایک جگہ بلکہ دو جگہ جانا ہوا جہا ہاجی جا رہے تھے تو وہ کافی سارے سوالات ان کے ذہن میں تھے اور ظاہرے کتنی بھی تربیت لے لیں سفر پہ جا کے بہت سارے چیزیں بندہ بھول جاتا ہے اب یہ میموری کارڈ جو آگیا نا اس میں تو ویڈیو طریقہ بھی اور بولتی رفیق الحرمین یعنی بولتی کتاب بھی آپ نے ڈال دی سبحان اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ سبحان اللہ یہاں میں مدری چل کے ناظرین کو ایک افسوسنا خبر بھی دینا چاہوں گا اور اس کے لیے دعا بھی آپ سے کروانا چاہوں گا زینی آزمائی سیزن فور اس میں فائنل تک پہنچنے والے ہمارے ایک طالب ہیں تھے جو گلزار تہبہ سے آئے تھے اور پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑی ینگ ہیش تھی ان کی اور وہ شہید ہو گئے اس ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ ہمارے سلسلے میں وہ فائنل تک پہنچے تھے واقعی کافی ذہین تھے سید قرامت شاہ یعنی سید زادے بھی تھے ان کا نام قرامت شاہ تھا اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے امیر اللہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ان کے لیے دعا کی پہلے ان کا ایک مدنی گلدستہ دیکھیں پھر آئیے مل کر ہم سب بھی ان کے لیے دعا کریں گے آخری شیر قائم ہو عظیم جی جناب گلدار تہبہ والوں نے بیل بجائی ہے ہو دعوت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے میں قائم ہو عظیم مرکز سرکار دوار اللہ دوار اللہ میرے باپا کی دعا ہے انشاءاللہ یہ ضرور قبول ہوگی اور انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے ہم انشاءاللہ جب انشاءاللہ مدینہ منورہ میں دھوم دام سے اجتماع ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زیادہ دونوں طرف کے بچوں کا مبارک بات دوں گا لیکن ماشاءاللہ آج فائنل میں جیتے ہیں ہمارے آگے بڑھ گئے زمزم نگر حیدر آباد والے جناب ٹکٹس لے آئیے آئیے ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں ہمارے جیتنے والے آئیے بیٹا آپ بھی آجائیں آگے آجائیں بیٹا آجائیں آرے آرے حمد میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں گئے تیسرے کہاں گئے بھائی یاد دلائے گا ہمارے سید صاحب تھے جامیت المدینہ کے ان کی اطلاع ابھی آئی ہے سید کرامہ شاہ صاحب اتتاری یہ حادثہ ہوا ہے اور اس میں یہ انتقال کر گئے انہا ہمارے جامیہ کے طالب علم تھے یہ بتاتے ہیں آپ کو دردہ ثانیہ کے طالب علم تھے دکھائیے اور یہ گلزارے طائبہ اچھا قرامت بن اسلام بہت ذہین طالب علم تھے ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے کے فائنل تک یہ پہنچے تھے اچھا یہ آئے ہوئے تھے نہیں یہ باپا پچھلے دو سال ایک سال پہلے جو سیزن فور ہوا تھا اس کے فائنل تک پہنچے تھے اور یہ ان کا اب انتقال ہو گئے اللہ تبارک و تعالی شہزادہ و غریق رحمت فرمائے یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین آمین یا اللہ ان کے درجے بلند فرمائے آمین ان کے نانا جان جلووں سے ان کی قبر کو آباد فرمائے آمین 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 اہلے سنت جو دعائیں کی ہم بھی ان دعاؤں میں رب عز و جل کی بارگاہ میں ارث کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ساری دعائیں ان کے بھی اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل اطاف فرمائے آمین میرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں زینی آزمائے سیزن سکس جاری ہے دوسرا مقابلہ ہے اور آج اس مقابلے میں ہمیں یوں سمجھئے کہ بہت مشکل مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ ابھی تک مقابلہ برابر ہے اور اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے جی سمجھائیے مگر اشاروں سے تین تین اشارے ہوں گے اس میں آپ کے پاس اپشن ہوگا اچھا یوں کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش سے مدد لے سکتے ہیں اور آپ ہند سے جناب پاکستان بنگلہ دیش اور ہند کے درمیان اب یہ مقابلہ ہوگا لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کے پاس اپشن ہے یوں کر لیں گے جب آپ کے ساتھی اشارہ نہیں پہچان پائیں گے تو آپ کی اس ٹیم کو موقع دیا جائے گا لیکن یہ تین سوال میں ایک بار ہو سکے گا اسی طرح آپ کے پاس یعنی آپ نہیں جواب دے پائیں گے تو ان کو موقع دیں گے تو گزارش ہے کہ اب بنگلہ دیش والے بھی اور ہند والے بھی غور سے دیکھیں گے اشارے اور تاکہ جب آپ کی طرف ہم رجوع کریں تو آپ اس کا جواب دے سکیں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا بس اشاروں کا وہ ختم ہو گیا ہوگا آئیے آپ یہاں آ جائیں جی آئیے مدنی ملے آ جائیں اور ان کے سلائم بے سے پرچیز نکلوائیں آپ یہاں پرچیز نکلوائیں نہیں ان سے پرچیز نکلوائیں آپ یہاں آ جائیں جی آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے اور اس کیمرے پر دیکھتے ہوئے ہمیں بنگلہ دیش والوں کو بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تین مچلے تین تین بیڑے جہاز سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں کیک رہے ہیں اللہ جلدی کی دیئے سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں جی اب آپ چاہیں تو بنگلہ دیش بنگلہ دیش والوں جلدی سے جواب دے دو اگر آپ کچھ جی آپ سمجھے کچھ یہ اشارہ کیا تھا جی بتائیے نہیں پہنچ سکے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے آئے تو جواب نہیں دے پا رہے آپ نہیں پہنچ پائے آپ بھی دو نمبر دلوا سکتے ہیں آپ مجلس اجارہ کو جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کون پہنچے ہیں اب آئیے اپنی جگہ جو بہت سارے پہنچ گئے ہیں چلیں جناب اشارہ واقعی بہت اچھا دیا تھا جی ایک منٹ دوبارہ جواب دیتی ہے جواب دیا انہوں نے جی ایک منٹ ایک منٹ بتا رہے جواب دیا ہم نے کاٹ دیا بتائیے جناب کیا جواب دیا بگلہ دیش والوں نے بتائیے ہمیں کہنا تین تین پرندے تین پرندے کہہ رہے ہیں آپ اور جناب جواب بالکل درست دیا ہے اللہ بنگلہ دیش والوں نے مدد کر دی ہے وہاں پنکی کہتے ہوں گے اس لئے وہ پنکی سمجھے لیکن یہ تین پرندے تھا انبیلیویبل سبحان اللہ یہ بڑا شاندار ہوگیا آپ ہند والے دیکھو ہمارے علمیہ والوں کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں آئیے جناب آئیے تھوڑا جلدی جواب دیا کرو اور زور سے دیا کرو منگلہ دیش والوں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ہند والے بھی غور سے دیکھیں علمیہ والے بھی غور سے دیکھیں آپ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے صرف اشاروں سے سمجھائیں گے سیکنڈز گزر رہے ہیں اللہ یہاں بھی وقت پورا ہو گیا ہے باری ہے ہند والوں کی المدینہ تلیل میاں کی ہند والے مدد کر پاتے کی نہیں آپ آجیں اپنی جگہ پر کیا سمجھے جی فرمائیں سات نیوالے آپ نے کہا سات نیوالے یہ غلط جواب ہے اب صحیح جواب دیکھیں یہاں موجود اسلام بھائی کوئی دیتے ہیں کہ نہیں سلیل جرام کونسی کتاب دیں گے ان کو انشاءاللہ مکتب دل مدینہ کی جو کھڑا ہوگا ان سے سوال نہیں پوچھیں گے اسلاح عامال دو سو چالیس روپے حدیعہ ہے اس کا اور انشاءاللہ یہ کتاب اشارہ بتانے والوں کے پیش کی جائے گی آپ کھڑیں جی ہمارے بزرگ بتائیں گے جناب ہمارے بزرگ خیرے سات خجوریں اور جواب بالکل درست دے دیا ہے اس کا مطلب اشارہ ٹھیک کیا گیا تھا سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے انہوں نے بیج بھی نکال کر دکھایا تھا لگر پھر بھی بیچارے کا اشارہ کسی نے نہیں سمجھا اور دو نمبر کا فرق آگیا ہے باری ہے جارہ والوں کی جناب آئیے تھوڑا پیچھے ہو جائے وقت شروع ہوتا ہے اب موت دماغ خودکشی سر کٹا جن سر کٹا ہوا انسان سر کٹا ہوا انسان کٹا ہوا جن ٹائم ختم ہو گیا ہے سر کٹا ہوا سر کٹا ہوا نہیں لیکن یہ وقت چونکہ ختم ہو گیا آپ کا کٹا ہوا سر تھا یہ کسی ہو سکتا ہے بیان کا نام ہوگا کسی ہماری حکایت کا نام ہوگا لیکن پہنچتے پہنچتے نہیں پہنچے اب جناب باری ہے ہمارے وہ کوشش کیا کریں کہ اپنے وقت میں بات پوری کیا کریں جناب وقت شروع ہوتا ہے اب موقع ہے برابر آنے کا اب ساتھ ساتھ کچھ بولتے رہیں گے تو وہ شاید اللہ وقت چل دی سے اللہ غلطی ہو گئی ہے یہ نہیں بتا سکے ہیں باری اب یہاں اسلامی بھائیوں کی آپ تشریف رکھیں اپنی جگہ پہنچیں کون سی کتاب تو فرمی اسرب بھی آئیں باپو یہاں بھی فیض رٹھائیں انشاءاللہ عز وجل مکتبت المدینہ کی شاید جنت کی طلبگاروں کیلئے مدنی گل دستا جو ایک سو چھبیس روپے حدیعہ پر مکتبت المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں بھی یہاں ویسے پیش کی جائے گی آپ بتیں آپ نے کہا خانہ کعبہ اللہ کریم آپ کو بار بار حضری عطا فرمائے جواب آپ کا درست نہیں ہے آپ کافلے میں بھی سفر کی نیت کر لیں قریب پہنچ گئے ہیں چلیں بھائی سلام علیکم خانہ کعبہ کا دروازہ باب کعبہ جواب درست ہے ماشاءاللہ صحیح جواب دے لیجئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارہ کرنے والے کچھ ٹھیک اشارہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کنفیوجن اور ٹینشن کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے ہیں آخری آپشن ایک نمبر کا آپشن ہے یہ جناب آئیے دو نمبر کا فرق پہلی بار ہوا ہے یعنی آپشن سے براد یہ سوال ایک نمبر کا ہے چلیں تھوڑا پیچھے ہو جائیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اللہ 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 مدینے کا پہاڑ مدینہ پہاڑ پہاڑ جس پہاڑ صفہ مروہ اللہ 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 ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے بڑا ویسے پیارا ریلیونٹ اشارہ دیا ہے انہوں نے اگر کوئی جس کو یہ واقعہ یاد ہوگا وہ فوراں پہنچ جائیں گے تینے جناب کون سی کتاب دیں گے باپو انشاءاللہ مکتبت المدینہ کی شائع کردہ اللہ والوں کی باتیں آرے واہ سبحان اللہ اور آج سب ابھی آپ نے زیارت بھی کرائی مرشد کی مدنی گلدستہ کا سلسلہ بھی ہوا اور انشاءاللہ فیضان مدنی مذاکرہ یہ جو میموری کارڈ ہے یہ بھی انشاءاللہ ساڑھے چار سو روپے ویسے بھو یہاں آگے کی طرف آئیں یہ آگے والے کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے آپ آگے ہاتھ بہت سارے اٹھے ہوئے آگے ہاتھ اٹھے ہوئے اچھے دیکھیں میں آپ کو وجہ بتا دوں آپ باری باری سب کچھ کہتے رہیں گے آپ کا کہنا ہم نہیں مانیں گے آخری جواب جواب دیں گے نا سب یہ آپ کو اشارہ کریں اور آپ جواب دیں گے وہ مانا جائے گا جو تھوکر مار کر سمجھایا بڑا خوبصورت انداز تھا ایک تھوکر سے اہت کا زلزرہ جاتا رہا رختی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیاں جناب مدینہ شریف بھی بتایا پہاڑ بھی بتایا کنیکٹ نہیں کرسکے آخری موقع ہے علمیان والوں کو ایک نمبر لے کر مقابلے میں کچھ قریب آنے کا جناب جی اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے نماز کے دوران دونوں قدموں میں نگاہ کرنا نہیں ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے انہوں نے پہلے سونے کا اشارہ کیا پھر نیچے اشارہ کیا جناب کون سی کتاب توفے میں دیں گے اب آجائیں فیضان ریاض الصالحین سبحان اللہ انشاءاللہ عز وجل دو سو اسی روپے ہدی ہے ماشاءاللہ اس کا مدینہ دو سو اسی روپے ہدی ہے انشاءاللہ عز وجل مکتب دل مدینہ سے آپ تلف فرما سکتے ہیں جی یہاں فری میں دیں گے آپ ہی تھوڑی رحمہ ہی فرما اس طرح سے آپ کو بتائیں ایسے یہ ہے مشکل اشارہ پہنچ جا قدموں پہ سونا سونا اور قدم کو بڑا اچھا ملایا ہے اب آپ تین دن کافلے میں چلے جائیں جلدی سے سلنے جناب آپ ادھر آجائیں واپس اچھا پاؤں سمیٹھ کر سونا سلنے جناب کافلہ اچھا تیار ہو رہا ہے ہے مشکل سوال یہ اچھا ایک کام کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ جواب آپ بات میں دیجئے گا ہند اور بنگلہ دیش والے موجود ہیں آپ سے آپ کے نمبر تو ان کو نہیں دیے جائیں گے آپ بتائیں کیا اشارہ تھا پہلے بنگلہ دیش والے بتائیں سمجھ آیا کچھ چھوٹا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ چلے ہند سے لیں بھائی ہند والے آپ بتائیں یہ غلط ہے جواب ہند سے لیں بھائی ہند والے آپ بتائیں یہ غلط ہے جواب نہیں پہنچ سکے ہیں پیر پہ سرک کر سنا نہیں جناب یہ بھی غلط ہے سونے کی جوتیاں اچھا یہ کمال یہ تھا میں یہ سوچتا رہا ہے یہ سونا وہ والا ہے گولڈ ہے اور یہ سونے کا اشارہ کر رہے ہیں لیکن کسی طرح لفظ پکڑ لیا جائے بٹ کوشش ناکام ہو گئی اور جناب یہ اور آراؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے سکور بورڈ میں کیا بتاتا ہے اور پھر ہم اپنے اس سلسلے کا آخری سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا کہ کون جناب آگے جاتا ہے جناب جی 37 نمبر ہے مدینت العلمیہ کے 39 نمبر ہے مجلس اجارہ کے اب آخری سیگمنٹ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی مجلس آگے جاتی ہے جی جناب مجلس اجارہ کے کس لائم میں یہاں آجائیں اور مجلس علمیہ کے سلائم میں یہاں آجائیں دو نمبر کا پہلی بار فرق ہوا ہے ورنہ ہر سیگمنٹ میں جناب جو فرق ہے وہ برابر ہی رہا فرق ہی نہ رہا اور یہ فرق ڈالنے والے ویسے بنگلہ دیش والے ہیں چلیں بہرحال اب دیکھتے ہیں مقابلہ کدھر جاتا ہے مجلس اجارہ والوں کی باری ہے بارہ سوالات ہوں گے شلسلہ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے بارہ نمبر دکھائیے پہلی باری ہے مجلس اجارہ والوں کی جی فرمائیے کون سا نمبر پسند کریں گے نمبر سات سات نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے ہر سوال مقابلے کو یا تو اور مشکل بنا دے گا یا کامیابی کی طرف لے جائے گا بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا سنائیں آسان سوال آ گیا ہے کافلے میں سفر کرنے والوں کو تو یاد ہوتی ہے الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعدما ماتنا وعلیہ النشور جناب جواب بلکل درست ہے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوڈ کر جانا ہے دو نمبر آفل کر کے گویا اپنی ذمہ داری سے کچھ دلاسائنیں ملا ہوگا باری ہے المدینہ تلعلمیہ والوں کی نمبر بتائیے جناب سات نمبر ہو چکا ہے نمبر دو نمبر دو دو نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں شہادت پائی 63 سال کی عمر میں آپ نے کہا 63 سال کی عمر میں اور یہ جواب غلط ہو گیا ہے آپ نے 82 سال کی عمر میں شہادت پائی اور جناب مستیک ہو گئی ہے حالانکہ میں آواز دیکھیں کوئی بھی نہ دیں مقابلہ بڑا کروشل ہو گیا ہے اور آپ کی خاموشی کفل مدینہ انشاءاللہ دیکھیں جب آپ سے پوچھے گئے آپ کی باری ہوگی ان کا مقابلہ ان کے لئے رہنے دے تاکہ یہ اچھی انداز سے پورا ہو جائے جناب نمبر لینا ہے اب ہمارے مجلس اجارہ کے دوسرے اسلامی بھائی نے جی فرمائیے نمبر پانچ نمبر پانچ بتائیے پانچ کے پیچھے کون سا آپشن ہے جی سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزے کا پابندی کیوں نہ ہو وہ تین باتیں بتائیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور اور جب تین میں سے دو آپ نے بتائی ہیں تیسری بات ہے جب جب امانت اس کے سپرت کی جائے تو خیانت کرے یہ منافقت کی نشانی ہے کیا ایک نمبر ہم نے دیں گے جی ایک نمبر نے دیا جائے گا باری ہے المدینہ العلمیہ کے ذلفکار بھائی کی نمبر پسند کیجئے چھے نمبر چھے نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے ارے واہ یہ امید ہے کہ جواب دے پائیں گے بتائیے امام بخاری علی رحمت اللہ الباری نے صحیح بخاری شریف کو کتنے سالوں میں مکمل کیا بارہ سال میں آپ نے کہا بارہ سال اور جواب غلط ہو گیا ہے سولہ سال میں امام بخاری نے بخاری شریف کو مکمل کیا جناب فرق بڑھتا جا رہا ہے باری ہے اب دوبارہ مجلس اجارہ کے اسلامی بھائی کیجئے اب آپ نمبر بتائیں گے نمبر پہ مشکل سوال بھی آ سکتا ہے آپ نے کہا چار نمبر چار نمبر کے پیچھے کونسا سوال ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ سور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہِ طیبہ روانہ ہوئے تین دن آپ نے کہا تین دن جواب بالکل درست دے دیا ہے اللہ اللہ علمیہ والوں کی باری ہے کوشش کریں علمیہ والے آپ کوئی غلطی نہ کریں نمبر بتائیے جناب بارہ باروی کا بارہ نمبر لیا ہے اور آسان سوال آ گیا ہے جناب بتائیے بارہ کے پیچھے کیا سوال ہے تکمیرِ تشریق سنائیں مائک پر آ کر سنائیں مدینہِ منورہ میں مکہِ پاک میں یا عرب ملکوں میں جو بھی تکمیرِ تشریق پڑھی جاتی ہیں اس کا بڑا پیارا انداز ہوتا ہے اگر ملکے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جواب بلکل درست ہے سالے جناب ماشاءاللہ دو نمبر لے لیے ہیں کچھ جان میں جان آئی ہے اب باری ہے دوبارہ سے مجلس اجارہ والوں کی جی جناب ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا پانچ نمبر کا فرق ہو چکا ہے نمبر تین آپ نے کہا نمبر تین بڑا خوبصورت سوال جناب بتائیے سوال کیا ہے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا این کعبہِ مشرفہ میں داخل ہونے کے برابر ہے حتیم آپ نے کہا حتیم اور جواب بلکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو حتیم میں جانا نصیب فرمائے سبحان اللہ جی جناب باری ہے مجلس مدینہ العلمیہ والوں کی نمبر بتائیے نمبر گیارہ گیارہ نمبر کے پیچھے کونسا سوال ہے بڑا خوبصورت سوال ہے اور غالباً آپ کا صحابہ اکرام اور اہلِ بیت شعبہ بھی ہے خلفائے راشدین میں سے وہ کونسے دو خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے خلفائے راشدین پہلے بڑا آسان ہے خاصی شخصیات ہیں اور ان دو کونسے ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے اللہ سیکنڈ جا رہے ہیں کچھ تو کہہ دیں اللہ حضرت عمر فاروق عاظم مدد عمر بن عمد العزیز رضی اللہ تعالیٰ ابو حفظ دونوں کی کنیت ہے غلطی ہو گئی ہے اب باری ہے مجلس سے جارہا والوں کی جی جناب نمبر آٹھ نمبر آٹھ کے پیچھے کونسا سوال ہے آپ حافظ قرآن ہیں نہیں ہیں ورنہ تو بڑی آسانی سے جواب دے دیتے بتائیے قرآن پاک کی ابتدائی بارہ صورتوں کے جہاں سنا ہے نمبر انہوں نے دو دینے سوال اتنا بڑا کر لینا ہے سنے جناب جواب دی دیئے سورہ فاتحہ سورہ بکرہ سورہ آل امران سورہ نساء چھے بھی بتا دیتے تو ہم ایک نمبر دے دیتے اب پہ چار بتائی ہیں سورہ نساء سورہ مائدہ سورہ انعام سورہ العراف الانفال الطوبہ یونس حود اور یوسف واقعی مشکل سوال تھا اب جناب باری ہے ہمارے المدینہ العلمیہ والوں یہ سوال ان کو آتا تو شاید بھی آسانی سے بتاتے قرآن پاک پر ماشاءاللہ کوششہ کر رہے ہیں جی ایک نو یا دس نو نمبر روزانہ فرض وطر نماز میں کل کتنے فرض وطر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں بعض وقت بڑا آسان سوال ہوتا ہے لیکن جب کر لیا جائے تو مشکل ہو جاتی ہے چھتر جی چھتر فرض وطر نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں آپ نے کہا چھتر اگر کسی پر ایک دن کی قضا نمازیں ہوں تو اس کو کتی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اس کو کتی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو بیس رکعتوں کے تو چالیس سجدے ہوتے ہیں غلطی ہو گئی ہے چالیس سجدے فرض وطر میں ہوتے ہیں کنفیوزن بازو کا جب سر پر سوار ہو جائے تو آسان سوال بھی مشکل بن جاتا ہے جی اب باری ہے ہمارے اجارہ مجلس کے اسلام آئے کی آخری سوال اجارہ والوں سے فرق ہو گیا ہے سات نمبر کا جی ایک نمبر ایک نمبر سبحان اللہ بہت معلوماتی کوئسچن بتائیے بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہیں اس سے ملتا جدتا سوال ہمارے سسرے میں پہلے ہو بھی چکا ہے بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جننات کے ذریعے آپ نے اس کی تعمیر کروائی تھی اور یہ بات تھوڑی دیر پہلے ہوئی بھی تھی غلطی ہو گئی باری ہے ہمارے المدینہ العلمیہ والوں سے جی ایک ہی رہ گیا ہے ایک ہی رہ گیا ہے نمبر نہ پوچھو سوال بتا دو بھائی دس نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے چلیں جناب یہ تو جواب ڈیفینٹلی نہیں آتا ہوگا آپ کے پاس حدیث فکر قرآن تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے قرآن پاک سوال اگر سکرین پر آئے جاتا ہے جی سکرین پر سوال دوبارہ دکھا دے بھائی سب سے پہلے قرآن پاک اس کے بعد حدیث شریف پھر فکر یعنی سب سے پہلے سوال دیچے قرآن پاک رکھیں گے اگر ترتیب یوں رکھنی ہے جی اوپر سے نیچے تو سب سے اوپر قرآن پاک ہوگا پھر حدیث شریف پھر اس کے بعد فکر کی کتاب تفسیر کہا رکھیں گے تفسیر نہیں ہے نا تفسیر بھی ہے نا میرے حال ہے جی تفسیر بھی ہے تفسیر کہا رکھیں گے قرآن پاک کے نیچے تفسیر رکھیں گے پھر حدیث شریف پھر فکر اور پھر دیگر اسلامی کتابیں آخری جواب درست دے دیا ہے دو نمبر آسل کر لیے ہیں دونوں ٹیموں سے میری گزارش کہ قریب تشریف لے آئیں اپنی اپنی تیم کی جگہ پر چلے جائیں آگے آ جائیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آج آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوگا لیکن پانچ نمبر کا فرق پڑ گیا بہت اچھا مقابلہ ہوا حل مدینہ العلمیہ والوں کو ہم چاہیں گے کہ یہ تیم ایک بار پھر موقع لے کر آئے ایک موقع ضرور ہے ان کے پاس مگر وہ آگے جا کے پتا چلے گا آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے پہلے سلسلے میں بھی ہم نے یہاں موجود حاضرین کو ایک مدینہ شریف کا انعام دیا تھا آج بھی ایک انعام ہے پہلے انعام دکھا دیتا ہوں کہ آج بھی انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ کی جا نماز تحفے میں دیں گے کون لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور اس پر انشاءاللہ نوافل بھی پڑیں گے انشاءاللہ جا نماز مدینہ منورہ کا کتنا خوبصورت جا نماز ہے اب یہ دیکھیں کہ کن کو ملتا ہے اور یہ ہم نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ سوالات کے جوابات پر تو بڑے دے دیئے آپ سب میں ایک ایک نمبر تقسیم ہوا تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس نمبر پر کس کا نم نکلتا ہے مدینہ شریف کی جا نماز بھی مل جائے پھر اللہ کرے مدینہ کی حاضری بھی مل جائے انشاءاللہ تیرہ نمبر سبحان اللہ تیرہ نمبر کون ہیں موجود ہیں ارے واہ سبحان اللہ یہ تو ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی ہمارے دارالفتا کے والوں کی خدمت کرتے ہیں بڑی خوشی ہوئی ان کو یہ توفہ مل گیا بھائی مدینہ شریف کی جا نماز ایک اور توفہ بھی دے دیتے ہیں اور یہ توفہ یہ ہوگا کہ پورے مکتبے میں وہ کوئی بھی خطاب لینا چاہے وہ لے سکیں گے ہمارا آپشن نہیں ان کا آپشن ہوگا ماشاءاللہ چلیں نمبر دوسرا نکال رہا ہوں دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوں گی چلیں جناب یہ نمبر پچاس اور سو کے درمیان ہے تو پہلے پچاس والے تو بچارے ارمانوں پر عوص پڑ گئی ہوگی ٹھیک ہے ساٹھ اور اسی کے درمیان ہے کتنے ہیں ساٹھ اور اسی کے درمیان والے ارے واہ بھائی واہ اچھے یہ ستر اور اسی کے درمیان ہے آپ کتہ ہیں اللہ 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 یہ نمبر ہے اکتر نمبر سیونٹی اون ارے واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی فیضان مدینہ کے خدمتگار بھائی آج تو یہ خدمتگاروں کے نام نکل رہے ہیں چلے بھائی آپ مکتب اصل مدینہ پر جائیں اور اپنے پسند کی جو کتاب آپ کو پسند آئے جو بھی مکتبے کی چیزیاں موجود ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو سوال و جواب کے ذریعے علم سکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے آخر میں سکور بورٹ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کس طرح چلتے ہوئے کہاں جا کر اختتام پذیر ہوا چھالیس نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے اکتالیس نمبر رہ گئے مجلس المدینہ علمیہ والوں کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر گئے مجلس اجارہ والے علمیہ والوں کو ایک موقع پھر ملے گا اب انشاءاللہ دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اوپر آ سکتے ہیں کہ نہیں مدری چینل دیکھتے رہیے مدری چینل اس طرح کے سسلے لے کر بار بار حاضر ہوتا رہے گا رب کریم ہم ست کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدر کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سماں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سماں مدر کا شوق جو رکھتے ہیں